لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے کچھ عرصے سے نہیں کیا تو آئیے اس قصے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک ہم پچھلی دفعہ تھے پچھلی قصہ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیوں حسد کرتے تھے اور دین اسلام اس حسد کے بارے میں کیا کہتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کا یا شہر بدر کرنے کا جو منصوبہ بنایا تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے الگ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی دور دراز کسی ملک میں چھوڑ دیا جائے کہ یہاں نہ آ سکیں اور زندہ بھی رہیں حتیٰ کہ ان کا اس باپ سے ملاقات سے وہ بالکل مایوس ہو جائے اور باپ ان کی ملاقات سے مایوس ہو جائے تو انہوں نے جو یہ مشورہ کیا تھا کسی حاصد کا شر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے اس شر کی یہ توجہ کی کہ دیکھو یوسف کی وجہ سے ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف سے ہٹی ہوئی ہے اور جب یوسف ان کے پاس نہیں رہے گا تو پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے ہم سے محبت کریں گے ہم سے التفات کریں گے انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو اس کے بعد تم لوگ پھر نیک اکار بن کے رہ جانا پھر کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرنا ان کے اس قول کے علماء کہتے ہیں کہ تین محمل ہیں ایک تو ان کو علم تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہے انہوں نے کہا ہم یہ کام کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں گے پھر ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات ان کی مراد دین کی صلاح نہیں تھی بلکہ ان کی مراد دنیا کی صلاح تھی یعنی اس منصوبے پر عمل کرنے کے بعد ان کی اچھی حالت ہو جائے گی اور ان کا باپ ان سے محبت کرنے لگے گا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگے گا تیز راؤن کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے یہاں ہونے کی وجہ سے ہم پر ہر وقت غم اور غصے میں ہم مبتلا رہتے ہیں اور ہر وقت ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان سے نجات کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے اس تشویش میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنی صلاح اور اپنی خوشحالی کے منصوبوں پر عمل نہیں کر پاتے اور جب یہ کانٹا نکل جائے گا تو ہم اتمنان سے اپنی جتنی محمد ہیں ان میں مشغول ہو سکیں گے پھر اس میں اختلاف ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم کسی اجنبی نے دیا تھا وہ ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم ان کے بھائیوں میں سے ہی کسی ایک کا تھا وہاب ابن مربع نے کہا کہ یہ حکم دینے والا شمعون تھا اور مقاتل نے کہا یہ حکم دینے والا روبیل تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو منصوبہ بنا رہے تھے اس سے وہ اپنے باپ کو عذا پہنچا رہے تھے جو نبی معصوم تھے اور جھوٹ بولنے اور اپنے بے قصور چھوڑے بھائی کو حلاق کرنے کا یہ منصوبہ بنا رہے تھے اور یہ تمام گناہ کبیرہ کرنے جا رہے تھے اس کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اتنے سارے گناہ انہوں نے کیے ہیں تو وہ لوگ جن کا قیال تھا کہ یوسف علیہ السلام جنہوں نے کتابوں میں لکھا بھی ہے تو یہ بات جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات بلکل سریحتا نبوت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے بڑے کوئی گناہ کرے اور پھر آگے نبی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالی جو ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو ان کو قتل نہ کرو تو اب دیکھیں ان میں آپس میں یہ بات ہو گئی کہ ایک نے کہا کہ قتل کر دو ایک نے کہا کہ نہیں نہیں قتل نہ کرو بلکہ کیا کرو ان کو کسی اندھے کوئے میں گہرائی میں ڈال دو کوئی قافلہ والا اٹھا لے گا اور تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو بھئی اس طرح کرو یوسف کو قتل نہ کرو اب اس میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے قرآن کریم میں جو الفاظ آتے ہیں کوئے کے متعلق تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی گہرے گڑھے میں ڈال دو کسی کوئے کی گہرائی میں ڈال دو اور اسی طرح جو ہے السیارہ کا لفظ بھی آتا ہے یہ آیت میں کہ جو لوگ راستے میں سفر کرتے ہیں اس سے براد ہے قافلے والے انہوں نے اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر خود انہیں کسی دور دراز علاقے میں نہ لے جانا پڑے کوئی اور یہ کام کر دے یہ کوئے میں ڈال دیں وہاں سے کوئی نکال لے اور آگے لے جائے تو اب یوسف علیہ السلام کو لے کے جانا جو ہے نا اب وہ ایک سب سے بڑی مہم تھی ان کے پاس تو اس لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا کہ تو اب جو ہے انہوں نے استعمال کیا اس کا مانا ہے راستے سے کسی چیز کو اٹھانا جو اب اس کو راستے میں ڈال دیں گے یوسف کو تو پھر کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ اچھی طرح پوری پلائنگ کر لی تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کے پاس آئے اور یہ فرمائش کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو عذر پیش کی کہ بھئی یہ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کو غمگین کرے گی کیونکہ وہ ایک پل کے لیے بھی یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتے دوسرا یہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے میں بھائی مصروف ہو جائیں گے کھیل کود میں مشغول ہو جائیں گے وہ تو عمر میں بڑے ہیں جوان ہیں یہ عمر میں چھوٹے ہیں ان پر بھیڑیا اگر حملہ کر کے کھا جائے تو اس کے لیے بڑی آسان ہوگا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ کوئی خاص اہمیت تو تھی نہیں تو یعقوب علیہ السلام نے تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دو خطشات کا اظہار کیا یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ اس لیے تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف پر حملہ کیا ایک قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام وادی کے نیچے ہیں اچانک دیس بھیڑیوں نے حضرت یوسف کو گھیر لیا وہ ان کو پھاڑک آنا چاہتے تھے پھر ایک نے ان کو ہٹایا پھر زمین پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں تین دن تک چھپے رہے ان دس بھیڑیوں سے مراد ان کے دس بھائی تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپیہ ہوئے اور جس نے ان کو ہٹایا وہ ان کا بڑا بھائی یہودہ تھا اور زمین میں چھپنے سے مراد یوسف علیہ السلام کا تین دن کوئے میں قیام کرنا ہے ایک اور قول جو اس زمن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بھائیوں سے انہیں خطرہ تھا اور آپ کی بھیڑیوں سے مراد بھی یہی لوگ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں سے خطرہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور آپ نے کنایتا انہی کو بھیڑیا فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیڑیا فرمایا تھا اور ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو ان کے بھائیوں سے خطرہ نہیں تھا اگر آپ کو ان سے خطرہ ہوتا تو آپ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجتے ہی نہ آپ کو دراصل بھیڑیے ہی کا خطرہ تھا کیونکہ اس علاقے کے سہاری میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے اس لیے اگر اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ باد برملا کرتا ہے کبھی اس کو کنایتن اشارتن ایسے نہیں کرتا اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اببہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم کتنے ایک جتھا ہیں ایک جماعت ہیں اور آپ کمال کرتے ہیں کہ ہمارے دس بھائیوں کے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا لے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم دس کے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا لے تو یہ تو پھر بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم اس بات پر بھی کہ ہم دس مل کے اپنے ایک بھائی کی حفاظت کر سکیں جب ہم دس مل کے ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم بکریوں کی کیسے حفاظت کریں گے بھیڑیوں سے اور پھر ہمارے مویشی تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اور ہم تو پھر بڑے نقصان اٹھانے والے اور گھاٹے والے ہوئے ہم دن رات محنت مشقت کر کے اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کی دعا اور سنہ حاصل کریں اب اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا گیا تو ہم اپنے باپ کی ناراضگی مول لیں گے اور اس کی دعا اور سنہ سے محروم ہو جائیں گے تو بارحال آپ ہماری پچھلی تمام خدمات جو ہے ان کو مدن نظر رکھیں ہم پچھلی خدمات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں بارحال انہوں نے بڑا کنونس کیا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے ساتھ پھیجنے ہم یوسف علیہ السلام کی خوب حفاظت کریں گے تو الغرس جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے فلمہ ذہبو بھی تو انہوں نے ان کو اندھے کوئیں کی گہرائیں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ گھبراؤ نہیں ان قریب تم ان کو اس کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی تو آیہ نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے راستے میں ان کے ساتھ شدید عداوت کا اظہار کیا ایک بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتا تو وہ دوسرے بھائی سے فریاد کرتے تو وہ بھی ان کو مارتا انہوں نے ان میں سے کسی کو رحم دل نہ پایا قریب تھا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیتے اس وقت حضرت یوسف کہہ رہے تھے اے یعقوب کاش آپ جانتے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تب یہوزہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھ سے یہ پکا عید نہیں کیا تھا کہ تم لوگ اس کو قتل نہ کرو گے تب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن پر لے گئے اور ان کو کوئن کی منڈیر پر کھڑا کر دیا اور ان کی قمیز اتار دی جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس قمیز پر خون ڈگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا میری قمیز واپس کر دو تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو چھپاؤں بھائیوں نے کہا اب تم سورہ چاند اور گیارہ چھتاروں کو بلاو تاکہ وہ اس کوئن میں تمہاری غم گزاری کریں پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن میں پھینک دیا تاکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گر گئے پر انہوں نے کوئن کے ایک پتھر کی پناہ لی اور اس پتھر پر کھڑے ہو گئے وہ اس پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید ان کو رحم آ گیا ہے انہوں نے کہا لبائک انہوں نے کہا ایک بھاری پتھر اٹھا کر یوسف کا نشانہ بایا اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا جب نشانہ لیا تو اب یہودہ نے ان کو منع کیا اور یہودہ نے ان کو کوئن میں کھانا پہنچانے کی ایک کوشش کی تاکہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ زندہ رہے اچھا یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اے وہ جو حاضر ہے غائب نہیں اے وہ جو قریب ہے بعید نہیں اے وہ جو غالب ہے مغروب نہیں میری اس مشکل کو آسان کر دے اور مجھے سکوئے سے نجات عطا فرما دے اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور ان کے کپڑے اتار لئے گئے تو حضرت جبرائیل نے ان کو جنت کی ایک ریشمی قمیس پہنائی تھی پھر حضرت ابراہیم نے وہ قمیس حضرت اسحاق کو دی انہوں نے وہ قمیس حضرت یعقوب کو اور حضرت یعقوب نے اس قمیس کو ایک غلاف میں ڈال کر وہ غلاف حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا پھر حضرت جبرائیل کوئے میں آئے اور غلاف سے وہ قمیس نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی تو جامعہ البیان میں اسی طرح تفسیر امام ابن ابی حاتم میں زاد المسیر وغیرہ میں یہ روایت بھی آتی ہے اور باقی روایات بھی آتی ہیں بارال اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے اس کی طرف وحی کی اب اس میں اختلاف ہے کہ اس وحی سے مراد وحی نبوت اور رسالت ہے یا اس وحی سے مراد الہام ہے محققین کے ایک بڑی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وحی نبوت تھی پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام بچے تھے یا بالک بعض نے کہا یوسف علیہ السلام اس وقت بالک تھے اور اس وقت آپ کی عمر سترہ سال تھی اور بعض نے کہا اس وقت آپ بچے تھے مگر اللہ نے آپ کی عقل کو کامل کر دیا اور آپ میں وحی اور نبوت کی اس طرح صلائیت رکھ دی جس طرح عیسی علیہ السلام میں صلائیت رکھ دی تھی وحی کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد الہام ہے جیسا کہ اللہ تعالی سورة القصص میں بھی فرماتا ہے سورة النحل میں بھی فرماتا ہے سورة القصص میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی اور سورة النحل میں اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اور زیادہ قول صحیح یہی ہے کہ اس وحی سے مراد وحیع نبوت ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو نبی قرار دینا کس طرح صحیح ہوگا حالانکہ اس وقت وہاں ایسے لوگ نہیں تھے جن کو یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچا اور وہ کسی کی طرف اپنے پیغام کو پہنچاتے تو اس کا جواب علیہ ماں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت ان پر وحی نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ان کو حامل وحی علائی ہونے کے مرتبے پر فائز کیا جائے اور ان کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ وقت آنے پر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور وحی کو وقت سے پہلے اس لیے نازل کیا تھا کہ ان کے دل سے گھبرات اور پریشانی اور رنج و غم کو دور کیا جائے اور ان کو مطمئن اور پرسکون کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی اس کی تفسیر میں بھی پھر دو قول آتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم آج کے بعد کسی دن اپنے بھائیوں کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہ چلے گا کہ تم یوسف ہو اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کو یہ اتمنان دلائے جائے کہ ان کو آن قریب اس مسئیبت سے نجات مل جائے گی اور وہ اپنے بھائیوں پر غالب ہوں گے اور وہ ان کے سامنے مغلوب اور سرنگور ان کے قدرت و اختیار میں ہوں گے اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت وہ گندم طلب کرنے کے لیے ان کے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور حضرت یوسف کو وہ پہچان نہ سکے حضرت یوسف نے ان کے ہاتھ پر ساہ رکھ دیا اور کہا مجھے اس نے خبر دی ہے کہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا ایک بھائی تھا تم نے اس کو کوئے میں ڈال دیا تھا اور تم نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اسی طرح دوسری تعویل جو اس زمن میں ایک آتی ہے دوسرا قول کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف کوئے میں یہ وحی کی تھی کہ ان قریب تم اپنے بھائیوں کو ان عامال کی خبر دو گئے اور ان کے بھائیوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اس وحی کو ان سے مخفی رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے تو ان کا حسد اور زیادہ ہو جاتا اور وہ پھر انہیں قتل کرتے تھے پہلی تفسیر کے مطابق جب یوسف علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ تم یوسف اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو متضمن ہے کہ حضرت یوسف اس وقت تک اپنے حوال سے اپنے والد کو بھی متلہ نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی مدت تک یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات سے اپنے والد کو آگاہ نہیں کیا حالانکہ ان کو علم تھا کہ ان کے والد کے فراق ان کے فراق میں ان کے والد بہت سخت رنج و غم میں مبتلا ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورجی لازم نہ آئے اور وہ ان سختیوں پر صبر کریں اور اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی اور اس شدید رنج و غم کے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے اور دنیا سے ان کی فکر منقطع رہے گی اور وہ عبادت کے درجہ عالیہ پر فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عجیم قرب کے حصول کی خاطر مسائب اور شدائط کی گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا اے ہمارے اببا ہم ایک دوسرے کے ساتھ دون کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہ ہم سچی ہوں اور وہ اس کی قمیز پر جھوٹا خون لگا لائے یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیے بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک باد گھڑ لی ہے پس اب صبر جمیل ہی کرنا بہتر ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے تو بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور رات کے وقت کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اس زمانے میں لائٹس وغیرہ تو تھی یہ رات کے وقت جھوٹ موٹ کا رونا جو ہے وہ چھپایا بھی آرام سے جا سکتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے ان کے رونے کی آواز سنی تو پوچھا کیا ہوا کیا تمہاری بکریوں کا کوئی حادثہ ہو گیا انہوں نے کہا نہیں پوچھا یوسف کہاں ہیں انہوں نے کہا ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے تو اسی حسنا میں ان کو بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیخ ماری اور رونے لگے ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے انہوں نے ان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے مارے لیکن انہوں نے حرکت نہ کی پھر انہوں نے ان کو پکارا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا پھر یہوزہ نے ان کو سانس لکلنے کے موادے پر ہاتھ رکھا تو اس کو ان کے سانس لینے کا پتہ نہیں چلا تب یہوزہ نے کہا قیامت کے دن ہمیں سخت عذاب ہوگا ہم نے اپنے بھائی کو ضائع کر دیا اور اپنے باپ کو اس غم میں قتل کر دیا پھر سہری کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا اس وقت یعقوب علیہ السلام کا سر روبیل کی گود میں تھا حضرت یعقوب نے اس سے کہا کیا میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے پاس امانت نہیں رکھا تھا اور کیا میں نے تم سے بخت عید نہیں لیا تھا اس نے کہا ہے باپ نہ رونا بند کریں تو میں آپ کو اس کا سبب بتاؤں پھر کام آپس میں دڑھنے کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا اسی حسنا میں ان کو بھیڑیا کھا گیا پھر یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اس کی قمیز کہاں ہیں تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیز پھینک دی حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر بھی قمیز کا رنگ لگ گیا اس کو جامع البیان میں اور جامع الاحکام القرآن میں اس کو یوں ہی بیان کیا گیا ہے بارال نستبق کا جو مادنہ یا استعمال ہوتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس میں ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے تھے اور انہوں نے دوڑ کا بہانہ بنایا کہ ہم دوڑنے میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب واپس آئے تو دیکھا تو یوسف علیہ السلام ان کو تو بھیڑیا کھا چکا تھا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں ابباجان ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں خواہم سچے ہی کیوں نہ ہوں تو ان کے اس قول کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کسی سچے آدمی کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم آپ کے نزدیک نہائید مطبیر اور سچے بھی ہوتے پھر بھی آپ ہم پر جھوٹ ہی کی تحمت لگاتے کیونکہ آپ کو یوسف سے بہت محبت ہے اور آپ یہی گمان کرتے کہ ہم جھوٹے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ہرچند کہ ہم سچے ہیں لیکن آپ پر جھوٹ کی ہم پر جھوٹ کی تحمت لگائیں گے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس کی قمیس پر جھوٹا خون لگا لائے یعقوب نے کہا بھیڑیے نے تو خیر نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی یہ بات سنی تو رونے لگے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اس کی قمیس دکھاؤ انہوں نے اس قمیس کو سونگا اور چوما پھر وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تو وہ ان کو کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہ ملی انہوں نے کہا ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے آج سے پہلے اتنا عقل مند بھیڑیا کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے میرے بیٹے کو کھالیا اور قمیس کو اندر سے نکال کر قمیس کے اندر سے نکال کر کھالیا اور قمیس تو بالکل پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے ٹھیک تھا قمیس ہے حضرت یعظم علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے تو انہوں نے پھر اپنا بیان بدلا اور کہا اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا یعقوب علیہ السلام نے غصے میں ان سے مو موڑ لیا اور وہ غمزدہ ہو کر رو رہے تھے انہوں نے کہا ہے میرے بیٹوں بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ مجھے لا کر دو اور اگر مر چکا ہے تو اس کو کفن پہناوں اور دفن کروں ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا تم ہمارے باپ کا حال نہیں دیکھتے وہ کس طرح ہمیں جھٹلا رہے ہیں آؤ ہم اس کو کوئن سے نکال کر اس کے آزا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھر اپنے باپ کی پاس اس کے کٹے ہوئے آزا لے کر آئے تب وہ ہماری بات کی تصدیق کریں گے اور ان کی امید منقطع ہوگی تب یہودہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو میں ساری عمر تمہارا دشمن رہوں گا اور اگر میں تمہارے باپ کو تمہارے سارے کرتود بتا دوں گا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب جب کہ تم ہم کو اس تجویز پر عمل کرنے سے روک رہے ہو تو آؤ چلو ایک بھیڑیے کا شکار کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک بھیڑیے کا شکار کیا اور اس کو خون آلود کر دیا اور اس کو رسیوں سے باندھ کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اے ابا یہ ہے وہ بھیڑیا جو ہماری بکریوں کو چیٹ پھاڑ کر کھا جاتا تھا اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بھائی کو بھی سینے پھر چیٹ پھان کر کھایا ہے اور یہ دیکھیں اس کی اوپر خون بھی لگا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھول دو انہوں نے اس کو کھول دیا بھیڑیے نے ایک جھر جھری لی اور یعقوب علیہ السلام یہ قریب آنے لگا یعقوب علیہ السلام نے اسے کہا قریبا قریبا حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے رخصار اس کے چہرے پر رکھا اور کہا اے بھیڑیے تُو نے میرے بیٹے کو کیوں کھایا اور کیوں مجھے اتنا غم میں مفتلا کیا پھر یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو گویائی عطا فرما اللہ تعالی نے اس بھیڑیے کو گویائی عطا کر دی تو اس نے کہا اُز ذات کی قسم جس نے آپ کو منتخب کر کے نبی بنایا میں نے آپ کے بیٹے کا گوشت نہیں کھایا نہ اس کی خال کو پھاڑا ہے نہ اس کے بالوں کو نوچہ ہے اور اللہ کی قسم میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا میں تو ایک مسافر بھیڑیا ہوں میں مصر کے مضافات سے آ رہا ہوں میرا بھائی گم ہو گیا تھا میں اس کی تلاش میں نکلا تھا مجھے معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا کسی اثنا میں آپ کے بیٹوں نے مجھے شکار کر لیا اور مجھے باندھ کر یہاں لے آئے اور بے شک انبیاء کا گوشت ہمپر اور تمام وحشی جانوروں پر حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ کی قسم اب میں ایسے شہر میں نہیں ٹھہروں گا جس میں نبیوں کی اولاد وحشی جھوٹ جانوروں پر جھوٹ بانتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ کی قسم تم اپنے خلاف حجت کو پکڑ لائے ہو یہ وحشی جانور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کی مہم پر نکلا ہے اور تم نے انسان ہو کر اپنے بھائی کو ضائع کر دیا تو الجامعہ للحکام القرآن میں یہ تفصیلات آتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تین بار یوسف علیہ السلام کی قمیز کا ذکر آیا ہے ایک بار یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جھوٹا جو خون لگایا ایک یہ معاملہ ہوا ایک زلیخہ کے زمن میں ایک معاملہ ہوا اور تیسرا جب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیز اپنے بھائیوں کو دی کہ میرے والد تک پہنچا دے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے اس کی کئی وجوہات تھیں اول اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان کی گیارہ بھائی ان کی تعظیم کے لیے جائیں گے اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے بھائیوں نے جو عجیب و غریب سی کہانیاں گھڑا رکھی تھیں وہ کہتے تھے کہ یوسف کو بیڑی نے کھا لیا کہتے تھے کہ کسی نے قتل کر دیا عجیب سی کہانیاں بناتے تھے تو ان کا جھوٹ بڑا واضح تھا اور یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نور نبوت سے جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے پھر یہ بھی کہ جسے وہ باندھ کر لائے تھے اس نے بھی بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے نہیں کھایا بارال انشاءاللہ تعالی پھر یہی سے اس کی اگلے جس پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں